جنہوں نے اسلام پہ عمل کیا انہیں پھر جنت بھی ملتی ہے انہیں پھر اللہ کی رضا بھی ملتی ہے انہیں پھر اللہ کے رسول کی رضا بھی ملتی ہے پھر وہی ہر میدان میں کامیابی و کامرانی بھی حاصل کرتی ہیں پھر اگر وہ دریاں کو حکم دینا تو دریاں بھی ان کے حکم کی پاس بانی کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زنگی وقف کر دی ہوتی ہے اسلام کے عقام پہ عمل کرتے ہیں اب جنابی ام اخلاد رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتی ہیں تو آیت پردہ نازل ہو چکی تھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد صریف میں ویہ متنکبت و ندیس کے الفاظ ہیں جنابی ام اخلاد نے نقاب اڑا ہوا ہے پردہ کیا ہوا ہے نو مسلم جب دیکھتے ہیں اس حالت میں جنابی ام اخلاد رضی اللہ تعالیٰ کو تو وہ اپنے ایک دوسرے سے مخاطب ہو کے ان سے نہیں پوچھا وہ قریب سے گدر رہی تھی آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کرنے لگ کہنے لگ بڑا مشکل وقت ہے آپ پر آپ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی آپ نے بیٹے کو دیکھا نہیں آپ نے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد میت کو دیکھ نہیں سکی اسے ہاتھ نہیں لگا سکی اسے دفن نہیں کر سکی بڑا مشکل وقت ہے آپ کے لیے اور آپ اسی بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے معبوب سے پوچھنے کے لیے آئی ہیں وانت متنکبتوں اور اس حال میں کہ آپ نے نقاب اڑا ہوا ہے جائلیت کا دور تھا نا انہوں نے تو سوچا کہ آئے آئے کرتی ہوئی آئیں گی وعویلہ کرتی ہوئی آئیں گی بین کرتی ہوئی آئیں گی ماتم کرتی ہوئی آئیں گی اس لیے انہوں نے سوال کر دیا قالت جنابی امی خلاد جو اسلام کی بیٹی تھی دنیا کی بیٹی نہیں میں اسلام کی بیٹی کہہ رہا ہوں جو اسلام کی بیٹی تھی انہوں نے اس عورت کو ان صحابہ جنہوں نے یہ کہا تھا ان کو جواب دیا حدیث کا الفاظ ہے قَالَتْ اِنْ عَذْرَهُ اِبْنِ فَلَنْ عَذْرَهُ حَيَائِ فرماتی ہے میں مسلمان ہوں میں اللہ کے نبی کی بیعت کر رکھی ہے میں نے اور حضور علیہ السلام نے ہم سے بیعت کرتے ہوئے کچھ شرطیں لی تھیں تو ہم اب مرتے دم تک اسلام کے آقام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک سبکرائیز اور بیل کے بٹن کو دبا دے شکریہ اب درے اس کے در بے شمار اور بھی حکمتیں تھیں کہ آپ کا چہرہ ہر وقت مرد دیکھتے رہتے ہیں آپ کے فیض سے لطف اندود ہوتے رہتے ہیں آپ انہیں فیضان پہنچاتے رہتے ہیں تو مرد تو عجر لے گیا ہم سے ہم چونکہ گھروں میں ہوتی ہیں آپ کے پاس ہم زیادہ آ نہیں سکتی ہیں پھر مردوں میں ہم بیٹھ بھی نہیں سکتی ہیں تو ہم وہ حدیثیں آپ کے اقوال نہیں سن سکتی ہیں جو مرد سن سکتے ہیں اس لیے وہ عورت آئی تو اس نے آ کے عرص کی کہ میں اپنی طرف سے نہیں آئی ہوں یعنی میں اکیلے یہ میری صرف سوچ نہیں ہے کہ میں ایک عورت آئی ہوں آپ کی بارگاہ میں تو اپنی سوچ لے کے آئی ہوں اس نے آ کے عرص کی میں عورتوں کی طرف سے نمیندہ بن کے آئی ہوں جتنی بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہیں سب کی طرف سے میں نمیندہ بن کے آئی ہوں کہ زہبر نے جالو بھی عدیث کا مرد ہم سے سبقت لے گئے ہیں آگے نکل گئے ہیں آپ کی عدیثیں سننے کے لحاظ سے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجعل لنا من نفس کا یومن آپ سے درخواست یہ ہے کہ اب زہر ہے وہ پہلے ہی عرص کر چکے ہیں کہ میں اپنے لئے نہیں آئی ہوں میں عورتوں کی نمیندہ بن کے آئی ہوں ساری عورتوں کی طرف سے آئی ہوں تو انہوں نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجعل لنا نفس کا یومن ایک دن آپ ہمارے لئے بھی مختص کر دیں کہ جس دن ہم عورتیں آپ کے پاس آئیں کوئی وقت ہمارے لئے مختص کر دیں ہفتے میں ایک دن ہی کیوں نہ ہو کہ ہم آپ کی زیارت بھی کریں اور ہم آپ سے فیض بھی لیں آپ کی عدیثیں بھی سنیں ایک جہاں اپنے لحاظ سے ایک بات کہنا چاہتے ہوں دیکھیں اس وقت کا مزاج اور آج کا مزاج کتنا مختلف ہو گیا ہے اس وقت مردوں اور عورتوں کا اگر مقابلہ ہو رہا تھا تو اس بات پہ کہ مرد عجر لے رہے ہیں عدیثیں سننے میں تو عورتوں نے کہا میں بھی عدیثیں سننی چاہیے لیکن آج ہمارے چگڑے یہ ہوتے ہیں کہ مردوں کے لئے اگر سینما ہے تو عورتوں کے لئے بھی سینما ہوگا مردوں کے لئے بزار ہے تو عورتوں کے لئے بھی بزار ہو یہ فرق آگیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم مغلوب ہو رہے ہیں وہ اسلام کی اصل پوزیشن تھی کہ عورتوں میں سے ایک عورت ممہندہ بن کے جاتی ہے جا کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہبر رجالو بھی عدیث کا میں آپ کی بارگاہ میں اس لئے آئی ہوں کہ مرد ہم سے سبقت لے گئے آپ کی عدیثوں کے لحاظ سے فجال لنا فی نفس کا یومن تو پھر آپ ہمارے لئے بھی ایک دن مختص کر دیں کوئی ایک دن ہمیں دے دیں ہفتے میں دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن نہیں روزانہ نہیں کوئی ایک دن آپ ہمیں دے دیں کہ فعاتی کفیہ اس دن ہم آپ کی بارگاہ میں آیا کریں گے فعاتی کفیہ انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آیا کریں گے یہ نہیں کہا کہ آپ گھروں میں پھریں ہم آپ کی بارگاہ میں آیا کریں گی تو آپ ہمیں وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھا کے پیجا ہے جہاں سے زیابیہ کا عقیدہ بھی دیکھ کے انہیں پتا تھا اللہ کے نبی کو جو کچھ سکھایا ہے وہ رب نے سکھایا اس لئے عرض کرتے ہیں تو حل منا مما حل مقل ہمارے لئے کوئی ایک دن مختص کر دیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں تاکہ آپ ہمیں وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبوب نے فرمایا ہے پھر تیار ہو جاؤ جب تمہاری یہ خیش ہے تو تم فلان فلان دن یعنی فلان دن فلان مقام پہ جمع ہو جانا اس مقام پہ میں تمہیں وہ سکھاؤں گا جو اللہ نے مجھے سکھا کے بے جائے اب یہ ان کی تڑپ تھی تو حضور علیہ السلام نے ان کی تڑپ پہ انہیں اجازت دے دی تو جب انہیں اجازت مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کا نصاب بھی پھر بیان کیا اب میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ ممتہنہ کی آیت تلاوت کی ہے جس پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ یہ تو میں نے درمیان میں اس لیے آپ کو سنا دی کہ اس وقت کی عورتوں کی اس سے عبیاء کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہمارا ذکر قرآن میں بھی ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبوب کی زیارت بھی کریں اور آپ سے سیکھیں بھی جس طرح مر سیکھتے ہیں آپ ہمارے لئے ٹائم بھی مقرر کریں اس آیت کے بارے میں بھی مفسرین یہی بیان کرتے ہیں نَا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ یہ آیت بھی اسی لئے نازل ہوئی کہ عورتوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں تذکرہ ہوتا ہے وہ مردوں کا ہوتا ہے ہمارا تو تذکرہ قرآن مجید میں آئے ہی نہیں علیہ دا تو علاقہ مردوں کے تابع عورتیں آج آیا کرتی تھی لیکن جب ان کی خیش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل کی کہ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ کہ مسلمان مرد ہوں جہاں مسلمان عورتیں ہیں تو اس میں مسلمان عورتوں کا آلہ دہ تذکرہ کیا گیا اسی طریقے سے اس سورہ ممتہن نہ کیا بیعت مقدسہ کے اندر عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے ان کا نصاب بیان کیا درہا وہ نصاب دیکھ کے اور آج کل کے لحاظ سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یہ اس لیے میں بیان کروں میں تو اپنے دور کے لحاظ سے اس کو پیش کرنا ضروری سنتا تھا کہ ہمارے آلات اب اسلام سے نکل کر کہیں اور بلکہ اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں جبکہ ہمیں اسلام پہ عمل کرنا ہے تو نجات ہمیں ملنی ہے تو جتنا ذہرہ میرا کام ہے پہنچانا اور خود عمل کرنا میں اپنی ذات پہ تو اس کو لاغو کر سکتا ہوں لیکن باقیوں پہ لاغو نہیں کر سکتا میں تبلیغ ہی کر سکتا ہوں اس لیے آج میں نے یہ موضوع چنا ہے کہ اللہ تبارک وطار نے فرمایا یا یوہن نبی اے غیب کی خبریں دینے والے اذا جا اکل مومنات اب یہاں مردوں کا تذکرہ نہیں ہے عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے فرمایا ہے میرے رسول اے غیب کی خبریں دینے والے جب آپ کے پاس مومنا عورتیں آئے یوبا یہ نہ کہا کیوں آئے آپ کی بیعت کرنے کے لئے جیسے انہوں نے عرص کی نہ کہ ہمارے لئے ایک دن رکھئے کہ ہم آپ کی باتیں سنیں گے ہم آپ کی زیارت کریں گے تو اللہ تبارک وطار نے فرمایا مابوب جب آپ کے پاس مومنا عورتیں آئیں یوبا یہ نہ کہا آپ کی بیعت کرنے کے لئے کہ ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے ہماری بھی بیعت کر لیجئے یہاں ایک مسئلہ پہلے بیان کرتا چلا جاؤنا یہ پیری مریدی ہمارے ہاں بہت زیادہ چلتی ہے تو ویسے تو پیر ہونا چاہیے لیکن پیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کو سیدھے راستے پہ چلائے خود ہدایت پہ ہو اور بندوں کو ہدایت کا راستہ بتائے عمل کر کے لیکن ہمارے ہاں جو پیری مریدی ہے وہ اس میار پہ نہیں ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ اچھے ہوں گے تو پیر تو وہ ہوتا ہے جو خود شریعت کا پابند ہو اور اپنے مریدوں کو شریعت پہ چلائے عقیدہ صحیح ہو عامال صحیح ہو تو پھر اس کی بیعت کرنی چاہیے اب بیعت کرتے ہو یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو عورتیں آیا کرتی تھی بیعت لینے کے لئے لیکن کسی عورت کے ہاتھ پہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ نہیں رکھا آج تو ہمارے پیر بیٹھتے ہی عورتوں پہ ہیں کیونکہ عورتیں زیادہ تو امپرست ہوتی ہیں نا ملتا ہی سارا عورتوں سے اس لئے زیادہ توجہ ہی عورتوں پہ ہوتی ہیں تو یہ کوئی پریری نہیں ہے یہ شریعت کے تابع نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مابوب جب جی آئے آپ سے بیعت لینے کے لئے تو پھر آپ نے انہیں پہلے پیغام کیا دینا ہے پھر بیعت کرنی ہے یہاں سے یہ بھی طریقہ پتا چل گیا کہ مرید اگر پیر کے پاس جائے تو پیر پہلے اسے وعدے لیتا ہے کہ یہ کام کرے گا تو پھر میرا مرید ہے اگر یہ کام نہیں کرے گا تو پھر تو میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں مابوب جب جی آئے آپ کے پاس مومنہ عورتیں جو باجے نہ کا آپ سے بیعت کرنے کے لئے حلا اللہ یشکن باللہ شیعن تو ان کی بیعت ضرور کیجئے بنائیے ہیں ان کے عادی آپ ہیں ساری روز زمین کے ہیں ان کے بھی عادی ہیں انہیں اپنے ساتھ تعلق قیم کرنے دیں لیکن پہلی شرط ان کے لئے یہ رکھیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے پہلی شرط اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کی حلا اللہ یشکن باللہ شیعن کسی شیع کو بھی اللہ کے ساتھ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گے یعنی شرک سے پاک ہونا یہ پہلی شرط ہے پیر کو مرید کرنے کے لئے دوسری شرط فرمایا معبوب نے یہ بھی کہو کہ چوری بھی نہ کریں چوری گناہ ہے جرم ہے لہٰذا یہ چوری بھی نہ کریں گی تو پھر ان کی بیعت کرنا اگلی شرط فرمایا انہیں یہ بھی کہو کہ ذنا بھی نہیں کریں گے یہ بیعیائی کا ارتکاب نہیں کریں گی یہ تیسری شرط قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی چوتھی شرط یہ اس وقت کے عورتوں کے لئے تھا جن کے آپ بیٹیاں پیدا ہوا کرتی تھی تو وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے یا اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے بھوک کے خوف سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معبوب جب یہ عورتیں آپ کے پاس آئیں مومنہ عورتیں آپ کی بیعت کرنے کے لئے تو انہیں یہ بھی شرط رکھ دینا کہ وَلَا يَقْتُلْنَا اُولَادَوْنَا اپنے اولادوں کو قتل نہیں کریں گے وَلَا يَعْتِينَ بِبُوتَانِن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ عَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ یہ بھی اس وقت کے عورتوں کے ساتھ تھا آج کل بھی یہ جرم تو نہیں رہا اللہ ما شاء اللہ کہیں ہو ہوتا جون تھا کہ اگر کوئی عورت بانج ہوتی اس کے ہاں اولاد نہ ہو سکتی تھی تو جب اس کا حاون کہیں باہر جاتا تو پیچھے سے وہ کسی عورت سے بچہ چھین لیتی اور اس کا حاون داتا تو اسے کہتی یہ تیرا بچہ ہے اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا فرمایا معبوب جب یہ عورتیں آپ کے پاس آئیں آپ کی بیعت کرنے کے لئے تو ان سے یہ شرطیں رکھوائی ہیں پہلی شرط میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ شرک نہیں کرنا دوسری شرط یہ ہے کہ چوری نہیں کرنی تیسری شرط میں ان شرطوں کو صرف ابھی بیان کر رہا ہوں آخری شرط جو میں آج کے لحاظ سے اس پر میں تفصیلاً گفتگو کرنا چاہتا ہوں اگر میرے پاس وقت ہوا تو وہ یہ کہ اولادوں کو بھی قتل نہ کریں یہ بھی شرط میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ دی اور یہ بھی کہ وہ ایسا بوتان افتران نہیں لے کے آئیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے ہوگا اس سے مراد وہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا یہ ہے جس پہ میں تفصیلاً گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج کے اسلام کی بیٹیوں کے لئے بھی پیغام جو اسلام نے اپنی بیٹیوں کو خود قرآن و عدیث میں پیغام دیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب ان سے یہ بھی شرط لے لو کسی بھی بلائی کام میں نافرمانی نہیں کریں گے کسی بھی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گے اگر یہ عورتیں اس بات پہ راضی ہو جائیں فبا یہ ہونا تو پھر ان کی بیعت کرنا کتنے بڑی شرطیں رکھ دیں اگر یہ مومنہ عورتیں جو آپ کی بارگاہ میں آتی ہیں آپ کی بیعت کرنے کے لیے اگر یہ ان شرائط پہ راضی ہو جائیں تو فرمایا پھر ان کی بیعت کرنا فبا یہ ہونا محبوب پھر ان کی بیعت کرنا اب یہ جاسی نہ کفی معروف ان ہر بلائی سے نافرمانی نہیں کریں گے تو اس کی تفسیر میں جو مفسرین بیان کرتے ہیں ان میں سے صرف چند ایک انہوں نے بلائی کے کام جن سے عورتیں اکثر روح گردانی کرتی ہیں ان کو جہاں پہ بیان کیا ہے ان کو میں آج بھی آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ اب تو خیر اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا نافرمانی سمجھی ہی نہیں جاتی اب تو یہ دین کا حصہ بنا لیا گیا ہے میں وہ صرف آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں صاحبِ تفسیر ابن عباد تفسیرِ کسیر جتنے بھی مفسرین اس آیت کے تحت آپ اٹھا لیں وہ جو بیان کرتے ہیں وَلَا يَا سِنَا کفی معروف ان کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مابوب عورتوں سے بیعت کرتے ہوئے یہ سپیشل فرمایا کہ ان سے یہ شرط رکھنا کہ وہ کسی بلائی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراجع ہے سب سے پہلے عورت کے لئے شرط یہ لگانا کہ کہ کبھی بھی عورت پر اگر کوئی مشکل وقت آئے کوئی مصیبت آئے تو اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں ماریں گی وہ اپنے چہرے کو پھاڑے گی نہیں وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں مارے گی تپڑ نہیں مارے گی اپنے چہرے پر ولا یشکک نہ جائے بن اگلی مفسرین بیان کرتے ہیں اور جو اسی عید کے تحت آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا معبوب عورتوں سے بیعت لیتے ہو یہ شرط ضرور رکھنا کہ وہ گریبان کو نہیں پھاڑیں گے اب یہ عورتوں کو بھی منع کیا جا رہا ہے تو ہمارے ہاتھ و مرد بھی کرتے ہیں اور عبادت سمجھ کے کی جاتی ہے پھر اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے ایک تو نافرمانی کرنا پھر اس کو عبادت کا درجہ دے دینا کتنا بڑا گناہ ہے آگے ولا یدھونا ویلن اللہ تبارک و تعالی کے معبوب نے ولا یاسین کفی معروف اس کی جو تشریح سے عابی اکرام کو بتائی انہوں نے ہم تک بچائی وہ یہ ولا یدھونا ویلن یہ ویل اب اس کی دشمار صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ناچنے والوں پر پیسے پھینکنا اس کو بھی ویل کہتے ہیں ایک جہاں جو اس کا لغوی مالکہ ہے وہ یہ کہ ہائے ہائے کرنا و ویلہ کرنا بین کرنا اس کو بھی ویل کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنے چاہیے اب ذرا کر پہلے مانے کی طرف آئے نہ میں نے پہلے ابتدان کہا کہ میرا کام ہے اپنے اوپر لاغو کرنا آقام اور پھر تبلیغ کر دینا میں ہر کسی کے لیے مختار تو نہیں ہوں کہ میں اسے زبردست ہی کچھ کراؤں میں تو صرف مسئلہ بتانے والا ہوں ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ مولویوں پہ نادخانوں پہ ویل کی جاری ہوتی ہے یہی طریقہ کنجریوں پہ بھی کیا جارہا ہوتا ہے کتنے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ یہ مسجد میں کر کے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور اگر اجازت نہیں بھی تو صرف ان کے ساتھ مشابہت ہی کی وجہ سے مسجد میں تو یہ کام نہیں ہونے چاہیے لیکن ہم بڑی خوشی سے یہ کر رہے ہوتے ہیں کتنی مرتبہ روک چکا ہوں میں ہر محفل میں لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس سے یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب آخرت کا خوف نہیں ہے اب صرف دنیا داری کے لیے ہم جی رہے ہیں ہر کام دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے معبوب فرماتے ہیں وَلَا يَدُونَ وَيْلَنَ اور اگلہ وَلَا يَنْشُرْنَ شَهْرًا عورتوں کی بیعت کرنے سے پہلے اے معبوب ان سے یہ بھی وعدہ لے لینا کہ کبھی ان کا بال نہیں کھلے گا کبھی ان کا بال نہیں ننگا ہوگا ایک بال بھی ننگا نہیں ہوگا یہاں تو عورتیں پھرتی ننگی ہیں ان کے تو سارے بال ننگے نظر آتے ہیں پھر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہم مغلوب کیوں ہیں جب یہ ہماری مسلمانی کا حال ہے وَلَا يَنْشُرْنَ شَهْرًا وَلَا يُحَدِّثْنَ الرِّجَالَ إِلَّا ذَا مَارَ مِن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا معبوب مومنہ عورتوں کی بیعت کرنے سے پہلے ان سے یہ بھی شرط رکھ لینا کہ کسی غیر مارم سے گفتگو بھی نہیں کریں گے غیر مارم سے گفتگو بھی نہیں کریں گی اللہ ضرورتیں ہاں ضرورت کے تحت وہ ایک علیہ دا بات ہے ورنہ غیر مارم سے وہ گفتگو نہیں کریں گی تب ان کی بیعت کرنا یہ وہ نصاب تھا جو اسلام نے اپنی بیٹیوں کو دیا اور جب اسلام کی بیٹیوں نے اس پہ عمل کیا تو پھر انہیں مقام و مرتبہ کیا ملا ام خلاد آج ہم صحابیات کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو دل عدب سے جھک جاتے ہیں ہمارا پہلا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں جنت عطا کر دیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر صحابی اور صحابیہ کو تو جنت کا وعدہ کر دیا انہیں جنت جو گھر میں بیٹھے ہوئے تو نہیں ملی انہیں جنت کیسے اب میں اس عدیس کو بنان کرتا ہوں اس موقع کے لیے کہ جناب ام خلاد ایک صحابیہ رسول تھی ان کا بیٹا حضور علیہ السلام کے ساتھ غالباً تبوک کا موقع تھا تبوک کے مقام پر گئے لڑائی کرنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے وہاں ان کے بیٹے کی شادت ہو گئی اب جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو جنابیوں میں خلاد کو پتا تو چل چکا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے بیٹے کی چہرے کو نہیں دیکھ سکی کیونکہ شریعت میں تو یہ ہے کہ جہاں اس وقت تو ظاہر ہے یہ بھی ٹرانسپورٹ کا بھی یہ سسٹم نہیں تھا کہ جلدی سے بندے کی میت کسی اور جگہ پہ پہنچا دی جائے جس جگہ پہ کوئی ویسے بھی سننا طریقہ تو یہی ہے جس جگہ پہ جس کی موت آیا اس کو وہیں پہ دفن کیا جانا چاہیے تو اس انہیں وہیں پہ دفن کر دیا گیا اب جنابیوں میں خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام واپس مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبوب کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب آپ کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے دو رقعات نماز نفل پڑھنے کے بعد وہیں پہ بیٹھ جاتے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے جس نے جو کچھ آپ سے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبوب پہلے ان کی باتیں سنتے ان کے مسئلے حل کرتے پھر اپنے عجرے میں تشریف لے جاتے شعبہ بیٹے ہوئی ہیں جنابیوں میں خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتی ہیں اب آتی کس حالت میں ہے اب میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ بیان کر دیا کہ مشکل وقت بیٹے کی وفات کا ہوتا ہے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو اس پہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے یہ بہت غمزدہ گڑی ہوتی ہے لیکن اسلام اس موقع پر کیا حکم دیتا ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اور اب اس پر عملی نمونہ آپ کے گوشت گدار کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اسلام پہ عمل کیا انہیں پھر جنت بھی ملتی ہے انہیں پھر اللہ کی رضا بھی ملتی ہے انہیں پھر اللہ کے رسول کی رضا بھی ملتی ہے پھر وہی ہر میدان میں کامیابی و کامرانی بھی حاصل کرتے ہیں پھر اگر وہ دریا کو حکم دینا تو دریا بھی ان کے حکم کی پاسبانی کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زنگی وقف کر دی ہوتی ہے اسلام کے عقام پہ عمل کرتے ہیں اب جنابیوں میں خلاد رضی اللہ تعالی جب اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتی ہیں تو آیت پردہ نازل ہو چکی تھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد صریف میں جنابیوں میں خلاد نے نقاب اڑا ہوا ہے پردہ کیا ہوا ہے نو مسلم جب دیکھتے ہیں اس حالت میں جنابی ام اخلاد رضی اللہ تعالی کو تو وہ اپنے ایک دوسرے سے مخاطب ہو کے ان سے نہیں پوچھا وہ قریب سے گزر رہی تھی آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کرنے لگے کہنے لگے تَسَلُواًنْ اِبْنِ اللہ وَهُوَا مُتَنَقِبَتُنْ فَقَالَبَادُوا صحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جَتُوا تَسَلِينَاً اِبْنَكِ وَأَنْتِ مُتَنَقِبَتُنْ اے ام اخلاد بڑا مشکل وقت ہے آپ پر آپ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی آپ نے بیٹے کو دیکھا نہیں آپ نے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد میت کو دیکھ نہیں سکی اسے ہاتھ نہیں لگا سکی اسے دفن نہیں کر سکی بڑا مشکل وقت ہے آپ کے لئے اور آپ اسی بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے معبوب سے پوچھنے کے لئے آئی ہیں وَأَنْتِ مُتَنَقِبَتُنْ اور اس آل میں کہ آپ نے نکاب اوڑا ہوا ہے جہلیت کا دور تھا نا انہوں نے تو سوچا کہ آئے آئے کرتی ہوئی آئیں گی وَوَیْلَا کرتی ہوئی آئیں گی بین کرتی ہوئی آئیں گی ماتم کرتی ہوئی آئیں گی اس لئے انہوں نے سوال کر دیا قَالَت جنابیوں میں خلاد جو اسلام کی بیٹی تھی دنیا کی بیٹی نہیں میں اسلام کی بیٹی کہہ رہا ہوں جو اسلام کی بیٹی تھی انہوں نے اس عورت کو ان صحابہ جنہوں نے یہ کہا تھا ان کو جواب دیا حدیث کے الفاظ ہیں فرماتی ہے میں مسلمان ہوں میں اللہ کے نبی کی بیعت کر رکھی ہے میں نے اور حضور علیہ السلام نے ہم سے بیعت کرتے ہوئے کچھ شرطیں لی تھیں تو ہم اب مرتے دم تک اسلام کے آقام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تم کہہ رہی ہو کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے تو پھر نقاب چھوڑ دینا چاہیے پردہ چھوڑ دینا چاہیے بین کرنا چاہیے چہرے پہ ہاتھ مارنے چاہیے فرماتی ہے میرا بیٹا شہید ہوا ہے میرا آیا نہیں شہید ہوا ہے میں اسلام پہ عمل کرنے والی ہوں تو اسلام کے مطابق میں اسی طریقے سے عمل کروں گی تو جب یہ ان عورتوں نے اسلام سے سیکھا انہوں نے اس پہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مقام و مرتبہ دیا اب وقت نہیں ہے ورنہ جناب امی عبیبہ رضی اللہ تعالی یہ تو حضور اللہ السلام کی دوجہ مطارہ بھی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کی بہن ہیں ان کے والد اکرامی حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی انہوں کا جب وصال ہوا تو باپ کا وصال ہوا تین دن گزر گئے چوتھے دن عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ان کے گھر میں انہوں نے زرد رنگ لگوایا اور اپنے بالوں پہ زرد رنگ لگوایا اب جب ان کے سامنے یہ سارا عمل کیا تو وہ احران ہو گئی تو جناب امی عبیبہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ میں سرما بھی ڈالتی تیل بھی ڈالتی اپنے بالوں پر اور جیزہد رنگ بھی استعمال کرتی لیکن میں نے پھر کیوں کیا لَوْ لَا أَنِّي سَمِتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْكَ وَالِيُّ وَسَلَّمَ يَقُولُوْ لَا يَهِلُّ الْإِمْرَاتِن تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْيَوْمِ الْآخِرَ چونکہ میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سن رکھی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے لیے جایز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی پر سوگ منائے سوا اپنے خوابن کے تو چونکہ میرے باپ کو تین دن ہو چکے تھے تو میں نے حدیث پر عمل کرنے کے لیے جے سب کچھ کیا ورنہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی تو یہ وہ میار ہے اسلام کا کہ جو ہم اپنائیں گے جس کو اپنے اوپر نافذ کریں گے تو تب ہمارا ہر لمحہ ہمارے لیے بیتری کی طرف جائے گا یہ دنیا ہی ہمارے لیے جنت بن جائے گی ہم ساری مشکلات سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے اگر ہم اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعاق کہلے سنت و جماعت پر قائم ہو دائے